سب ہی کو رادے رادے تھوڑا سا ملا گلہ خراب ہے تو پلیلز اگنور کیجئے گا مجھے کول ہو رہا تھا اب تھوڑا سا صحیح ہے تو میں نے سوچا آج میں اچار ڈال رہی ہوں تو میں یہ ریسپی شیئر کر دوں کیونکہ سردیاں آتے ہیں نا بہت اچھی میرے چاہنے لگتی ہیں تو میں ہر لال مرچ کا اچار ڈالی ہوں جو میرے گھر میں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے سوچا چلیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو میں نے یہاں ایک پن لیا ہے اس میں میں نے سو پیٹ کر دی ہے دو چمچ بھر کے اور میں نے ساتھ میں ایک چمچ میتھی دھانا اور ایک چمچ جیرہ اٹ کیا ہے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور ایک پنچ میں نے اس میں ہی اٹ کر دیتی اور جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے مکسی کے جار میں ڈال کے دردرہ پیس لیا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں پیسنا ہے ہلکا سا دردرہ ہی رکھنا ہے اب میں ان سب کو ایک باول میں نکال لیا ہے ابھی دیکھیں کہ میری بچی ہے چھوٹی سی جو بیٹ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے میں ابھی بناوں گی اچھا تو دیکھیں اس طرح سے بیٹ میں مجھے دنگ گھر رہی ہے تو میں نے اب اس میں نمک اٹ کر دیا ہے دو چمچ بھر کے میں نے یہ آدھا کلو میرچ کا مسالہ بنا رہی ہے آپ اگر میرچ کے زیادہ ہوں تو کوانٹیٹی بڑھا لیں اس کے بعد میں نے چار چمچ بھر کے رائی جو میں نے بنا کے رکھا تھا پاودر مسالہ میری پاس پہلی سے تھا تو میں نے تبی میں نہیں بھونا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ تبی میں چار چمچ رائی ڈال کے ساتھ ہی میسی مسالی میں ہلکا سا دردرہ گھوٹلہ اس کے بعد میں نے آمچوئی پاودر اٹ کیا ہے ہم جو پاودر اٹ کرنے سے نا میرچ میں جو تیخہ فن ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور میرچ کا فلیور اور بڑھ جاتا ہے اب میں اس میں تیل اٹ کروں گی تو یہ سرچوں کا تیل ہے میں تیل اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی دیکھیں کہ میں نے بہت تھوڑا سا تیل اٹ کیا ہے جب تیل یہ اچھے تھے مسالی میں مل جائے گا تو میں یہ مسالہ اس میں فیلنگ کر دوں گی یہ میرچ میں دیکھیں اس طرح سے مل گیا ہے یہ میرچ ہے جو میں نے ایک دن پہلے دھو کے پنکھی میں سکھا لی تھی دو سے تین گھنٹے تک اس کے بعد ایک کپڑا لے کیسے پہنچ لیا ہے کیونکہ میرچ میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اگر پانی رہا تو اچھا خراب ہو جائے گا ایسا نہیں کہ ہم تیل کی قوانٹیٹی کم رکھ رہے ہیں اس لیے خراب ہوگا بہت پھڑا سا پانی سے رہتا ہے تو موسٹر سے جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے آپ بلکل سکھا کے سے فیرے فیلنگ کریں گی تو آپ کو بہت زیادہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیس سے میں نے اس میں ایک کٹ لگا لیا تھا اس طرح سے میں نے ایک مرچ کے دو ٹکڑے کیے ہیں کیونکہ میرچ بہت زیادہ بڑی بڑی تھی تو جب ہم مرچ نکالتے ہیں اور کسی کو کھانے میں پروستے ہیں تو پھر ویشت ہمیں بعد میں بیشت ہو جاتی ہے پھر اس کو کاٹ کے دینے پڑتی ہے اس لیے ہم اس کے دو ٹکڑے کر کے اس میں فیلنگ بھریں گے جس سے کہ ہم جب بھی اچار لیں گے تو ہمیں پھٹا فٹیک ٹکڑائی نکالنا ہوگا جاڑا جھنجٹ کچھ نہیں کرنا ہوگا اس لیے میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں اس کے بعد میں نے ایک اس کو آج کے وطن میں میں نے بھر دیا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے اور اسے کوئی دھوپ میں سکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے ہاتھ دھوپ ایسے بھی نہیں آتی تینکیو